محمدؑ کا نواسہ محمدؑ کا نواسہ ہو کے مہمانؑ محمدؑ کا نواسہ آیا دشتے ہوں خارے میں لگتے دلے زال آیا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا شہنِ خیچِ طولی سینہؑ اکبرؑ سے سینہؑ شہنِ خیچِ طولی سینہؑ اکبرؑ سے سینہؑ ساتھ لٹا ہوا برد چھیکے کھلے جایا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا تو بیٹو بھی ہوئی اکر بر کی جوانی دیکھی تو بیٹو بھی ہوئی اکر بر کی جوانی دیکھی ہائے آیا بھی تو کبؑ کاثر صغرا آیا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا قید کر کے سر بازار پھر آیا ان کو قید کر کے سر بازار پھر آیا ان کو جہے گھر ہی سر موسرمانؑ نے پردا آیا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا تم مسلمانؑ ہو ڈڑو بام چراغہ نہ کرو تم مسلمانؑ ہو ڈڑو بام چراغہ نہ کرو شامیؑ محمدؑ نواسہ آیا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا ہو کے مہمانؑ محمدؑ نواسہ آیا اسلام علیکم یا علی علیہ السلام محرم کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت ازاداری جاری ہے مجلس آزا کے نقاط کیا جا رہا ہے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں اور ازاداری کی جب بات کی جاتی ہے تو لاہور کی ازاداری برے صغیر میں مشہور تھی اور بڑی قدیمی ازاداری ہیں یہاں کی اور لاہور کی ازاداری کی جب بات کی جائے گی تو نسار حویلی کا سب سے پہلے نام آئے گا ازاداری کے حوالے سے اس حویلی کی کافی حتمان ہیں اور میں موجود ہوں نسار حویلی میں نسار حویلی میں مجالسوں کا آغاز ہو چکا ہے بقاعدہ مشہور آشور کا یہاں کا قدیمی مرکزی جلوس جو کہ رات گیانہ بجے برامد ہوتا ہے اور اپنے روایت کی راستوں سے ہوتا ہوا گربلا گامشاہ میں احتتام پذیر ہوتا ہے اس جلوس کی مقبولیت پوری دنیا بر میں ہے اس جلوس میں کافی روحانیت کا منظر ہوتا ہے نسار حویلی کی خصوصیت میں آپ لوگوں کو بتاتا چلے جاؤں کہ اس حویلی کے گرد و نوا میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ اہل سنت کی ہے تو اہل سنت کے کافی مکان اس حویلی کے گرد ہمیں نظر آتے ہیں اور جو خوبصورت بات ہے اس حویلی کی جو پیار کیا پیغام اس حویلی سے جاتا ہے ہر سال جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نہ صرف اہل تشیر بلکہ اہل سنت کی بہت بڑی تعداد مجالس میں شریف اللہ یہ اچھا یہاں ایسا بات ہے کہ یہاں پہ جو خوبصورت ایکیسا پیار ہے مباتہ محمد ہے مطلب کہ کوئی بھی یہاں پہ آئے تو کوئی پابندی نہیں آئے کوئی بھی یہ یہاں پہ آ سکتا ہے آپ پہ آنے پہ پابندی ہو آپ لوگ آسکتے ہیں کہ یہاں پہ مجالس سننے آ سکتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے یہ امام باد کا ہر آنے والے ہر کے لئے کھلے ہیں جو یہاں پہ مقفلن کر کے لئے وہ دو سو سال سے بھی زیادہ کیا ہے اس کی ہسٹری اور یہ بریٹش گورنمنٹ کے زمانے سے موجود ہیں یہاں پہ ازاداری اور یہاں کا جو جلوس ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے مقبولیت رکھتا ہے اور پوری دنیا میں جب کیفیت ہوتی ہے اس جلوس کی جب ازادار اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور یہ حویلی شب آشور اس حویلی میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے ازاداروں کے اتنی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہوتی ہے یہ دیوار آپ دیکھیں دیوار کی اس طرف مبارک اویلی ہے جہاں سے انکس شمزان کا مرکزی جلوس پر آمد ہوتا ہے اور یہ نسار اویلی ہے جہاں سے نو محرم شبیر حضور جلہ کا مرکزی جلوس پر آمد ہوتا ہے نسار اویلی اپنی سوش خانی کے حوالے سے بھی بہت مقبول ہے یہاں پہ جو سوش خانی کی جاتی ہے وہ پوری دنیا بھر میں سنی جاتی ہے یہاں پہ جو کلام پڑے جاتی ہے وہ پوری دنیا میں سنے جاتی ہے میرے ساتھ موجود ہے کسی تعریف کے مہدانی آپ سب چانتے ہیں مستاد کبر اپاس صاحب جن کا کلام شبیر حضور کو پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں ماں کہتی کی اٹھ جاگ میری جانت سکینہ تو ان سے میں پوچھ دوں کتنا عصا ہوگی ہے یہاں پر سوش خانی کرتے ہو اسلام علیکم مستاد جی کتنا عصا ہوگی ہے آپ کو نسار اویلی میں سوش خانی کرتے ہوئے ماشاءاللہ بیس سال ہوگی ہے آپ کو یہاں پر سوش خانی کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کی پانچویں پیڑوی ہے آپ کے پر پڑھ رہی ہے تو سازی ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کا شبیہ شبیر کا کلام ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا دیں مجھے سکتے ہیں جہتی صاحب کا لکھا ہوا ہے کمپوز میں نے کیا اور آقا زادی کی مہربانی ہو گئی اور ان کے سمجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں اپنے کوئی اچھی نقابلی سے نہیں صرف یہ ڈیوٹی ہے جو کو بیزی پاک ہم سے نہیں ہے ماشاءاللہ یہ مولا ان کو سلامت رکھے تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سلام پڑھتے ہوئے مجھے سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسی کیفیت ہوتی ہے جب آپ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ گریہ کر رہے ہوتے ہیں شبی آشم کی کیفیت بتا رہے ہیں اگر آپ اچھے سے ایک کچھ نہیں ہمیں خود بلند ہوتا ہے سمان ہے مولا کا خاص عطا ہے آپ پر کتنی بڑی نیوٹی آپ انجاب دے رہے ہیں آشم کی جوائی ہے آشم کی جوائی ہے آشم کی جوائی ہے آشم کی جوائی ہے ماشاءاللہ استاد کمرا باز صاحب میرے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں نشار غویلی کی سوز خانی کے بارے میں بتا رہے تھے اور اپنے کلام کے بارے میں بتا رہے تھے سوز خانی کے حوالے سے نشار غویلی کا بہت بڑا رول ہے اس وقت یہاں پہ بہترین سوز خان سوز خانی کرتے ہیں اور اپنا حدیہ عقیدت نظرانے عقیدت بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور یہاں پہ جو سلام پڑھے جاتے ہیں وہ بھی پوری دنیا میں سنا جاتے ہیں لوگ سنتے ہیں ان کو پر بے آشور کے حوالے سے یہاں پہ سوز خانی کی جو مجلس ہوتی ہے وہ پوری مجلس ہی ایک عجب کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد جب چھپی کے زلجنہ پر آمد ہوتا ہے تو الامان برامگی ہوتی ہے پوری دنیا میں ایسی برامگی نہیں ہے جب یا حسین یا حسین کی صدا سے یہ عویلی گونج اٹھتی ہے تو عجب منظر پیش کرتی ہے محبت کے بھوٹے کے جنازے ایک روحالیت کی کیفیت ہے اس عویلی میں میں سوز خانی کی حوالے سے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نسار عویلی کو کا بہت بڑا کتنا ہے یہاں کی سوز خانی پوری دنیا میں سنے جاتی ہے اور یہاں میں بہترین سوز خانی کرتے ہیں نظرانہ کی جد مانو سینر سلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں نسار عویلی میں سوز خان بہت بڑا نام ہے موشتہ بابر اپنے دارتی آپ کے لام رات بڑا اور موشتہوں کی کتنا احسان ہو گئے یہاں کے سوز خانی کے لئے اس عویلی کو کہ آپ کو کتنا احسان ہو گئے یہاں کے سوز خانی پوری دنیا موشتہ بڑا نام ہے ایک سوز خانی شکتہ ایک سوز خانی یہاں کے سوز خانی کی اس پر مجھے بتا آسکے آپ کو مانتا ہے آپ کو دیکھے کہ تردان ایک سوز خانی پر کیسے ہوگے موشتہ با روحانیت کے بارے میں بتا دیں روحانیت کے بارے میں بتا دیں سمیلی کہ آپ لاب بڑ کے اپنے تو assessing روحانیت کے بارے میں تردان ایک سوز خانی پر اپنے دنیا بدیت بڑا نام ہے جو لشہ وڑا نام ہے موسیقی 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 میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ شبیح علشہ جانا کی تیاری تکاہ چاہتا ہوں جبہ جانا بے شبیح علشہ جانا کو شبیح علشہ جانا کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پہ کناhab ہوتی ہے اور یہاں سے آپ ممبر رہی ستا ہے یہ سامنے بلکل ممبر ہوتا ہے اور یہاں سے خوابی عزلجنہ کی برایامتی ہو گیا اس جگہ سے خوابی عزلجنہ کی برایامتی کی آتی ہے شبیہ شکر کیونی میں اپنے اپنے کو گیٹ پہ دکھاتا ہوں جہاں سے زیارت آیاں اور وہ گیٹ ہیں جہاں سے زیارت wir confort داتا ہے اور یہ اس کا شیکنگ گیٹ ہے عویلی کا اس گیٹ سے شبیہ زلجنہ باہر آتا ہے یہ سارے عویلی کا دوسرا گیٹ ہے جہاں سے شبیہ زلجنہ باہر آمد ہوتا ہے اور باہر آتا ہے یہاں سے اور یہاں سے باہر آ کر روایتی راستوں پر اپنے گامزن ہوتا ہے اور کربلا گامشاہ میں تتام بزیر ہوتا ہے یہ اس کا دوسرا گیٹ ہے اس عویلی کی آپ کو حسوسیت میں بتاتا چلو جاؤں یہاں پہ نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حویلی میں موجود ہوتا ہے دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے ازازدار امام حسین کی مجلس میں شرкت کر رہے ہیں یہاں پہ اور بہت خوبصورت منظر ہے یہاں کا کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے مواؤں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں امام حسین کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں یا حسین